عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاختتم من لسانی افقہو قولی آیات الصحابہ رضی اللہ عنہم عصہ اول دعوت کباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو شہبان بن سالبہ قبیلے کو دعوت دینا صاحبِ بدایہ نے اس حدیث میں یہ مضمون بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دین کی ہر طرف سے حفاظت کرے پھر آپ نے فرمایا تم ذرا بتاؤ کہ تھوڑے عرصے میں اللہ پاک تمہیں ان کا ملک اور مال دے دے اور ان کی بیٹیوں کو تمہارا بچھونا بنا دے یعنی وہ تمہاری بیویاں اور باندیاں بن جائیں کیا تم اس کے لیے اللہ کی تذبیع اور تقدیز بیان کرنے کے لیے تیار ہو نمان بن شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے قریشی آپ کی یہ بات ہمیں منظور ہے پھر آپ نے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ ہے ہم نے تم کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور درانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے علی جاہلیت کے زمانے میں عرب کے خلاف عرب کے اخلاق کیا ہیں یہ کتنے اوچے ہیں ان اخلاق کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کی حفاظت کر لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم عوث و خضرج کی مجلس میں پہنچیں ہمارے اٹھنے سے پہلے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عوث و خضرج بڑے سچے اور بڑے صبر کرنے والے تھے عرب کے خاندانوں کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ جانکاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس آ کر فرمایا کہ اللہ کی بہت ہی تعریف بیان کرو کیونکہ آج بنو ربیہ نے فارس والوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے ان کے بادشاہوں کو قتل کر دیا ہے ان کی فوج کو بالکل تباہ کر دیا ہے اور ان کی یہ ساری مدد میری وجہ سے ہوئی ہے بدایہ حصہ تین پیج نمبر 142 اور 145 دوسری روایت میں یہ تصویر تفصیل بھی ہے کہ جب بنو ربیہ کی فارس والوں سے لڑائی ہوئی اور فرات کے قریب قرآقر نامی جگہ پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو بنو ربیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی خاص نشانی بنا لیا جس کی وجہ سے فارس کے خلاف اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بنو ربیہ اس لڑائی کے بعد اسلام میں تاخل ہو گئے فتح الباری حصہ سات پیج نمبر 156 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انسار کی فضیلت اور ان کے پرانا ہونے اور اسلام میں آگے بڑھ جانے کی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسار سے محبت نہ کرے اور ان کو حقوں کو نہ پہچانے وہ مومن نہیں ہے انہوں نے اسلام کی ایسی دیکھوال کی جیسے گھوڑے کے بچھیرے کی دیکھوال کی جاتی ہے وہ اپنے ہتھیاروں کی مہارت اور اپنی باتوں کی طاقت اور اپنے دلوں کی سخاوت کی وجہ سے اسلام کی دیکھوال کے لئے کافی ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں قبیلوں کے پاس تشریف لے جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا آپ مزنہ اور اقاز اور منہ کے بازاروں میں ان قبیلوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر سال جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے آپ ان کے پاس اتنی بار گئے کہ قبیلے والے لوگ آپ کے جماعوں سے حیران ہو کر کہنے لگ گئے کہ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ہم لوگ سے نا امید ہو جائیں یہاں تک کہ اللہ نے انسار کے اس قبیلے کو نوازنے کا ارادہ فرمایا چنانچہ آپ نے ان انسار پر اسلام کو پیش کیا جسے انہوں نے جلدی سے قبول کر لیا اور انہوں نے آپ کو مدینہ میں اپنے پاس ٹھہرا لیا اور آپ کے ساتھ مدد اور غم خاری کا معاملہ کیا ہم مہاجر ان کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ گھروں میں ٹھہرایا اور کوئی بھی ہمیں دوسروں کے پاس بھیجنے کو تیار نہ ہوتا یہاں تک کہ کبھی کبھی ہمیں اپنا مہمان بنانے کے لیے قرآن اندازی کیا کرتے تھے پھر انہوں نے خوشی خوشی اپنے مالوں کا ہمیں اپنے سے بھی زیادہ حق دار بنا دیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا دلائل پیج نمت 105 حضرت ام سعید بن تسعید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے قبیلوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں پہنچائے جاتی رہیں اور برا بھلا کہا جاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے انسار کے اس قبیلے کو اسلام کی مدد کی شرافت سے نوازنے کا ارادہ کیا چرانچہ آپ انسار کے کچھ لوگوں کے پاس پہنچے جو اقبع کے پاس بیٹھے ہوئے منہ میں اپنے سر مونڈ رہے تھے روایت کرنے والے کہتے ہیں میں نے حضرت ام سعید سے پوچھا وہ لوگ کون تھے انہوں نے بتایا کہ یہ چھے اصات آدمی تھے جن میں بنی نجار کے تین آدمی تھے اسد بن جرارہ اور افرا کے دو بیٹے انہوں نے باقی لوگوں کا نام نہیں بتایا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اللہ کی دعوت دی اور ان کو قرآن پر کر سنایا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا اور وہ اگلے سال بھی حج پر آئے یہ بیعت اقبع اولہ کہلاتی ہے اس کے بعد بیعت اقبع ثانیہ ہوئی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سعید سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے دن رہے انہوں نے کہا کیا تم نے ابو سرمہ پیز بن ابی انس رضی اللہ عنہ کا کلام نہیں سنا میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا تب انہوں نے ان کا یہ شیر پڑھ کر سنایا جس کا ترجمہ ہے آپ قریش میں دس سال سے زیادہ ٹھہرے اس ساری مدد میں نصیحت اور تبلیغ فرماتے رہے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی سعید دینے والا دوست آپ کو مل جائے اور بھی کئی شیر پڑھے گا جن کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نصرت کی باب میں بہت جلد آئے گا دلائل پیج نمبر ایک سو پانچ سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہم و بحمدکا شہدون لا الہ الا انتا استغفر قواتو علیک سبحان ربکا رب العزت ام اصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رحمتکا یا عرام الرحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ